اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج میں جو بات آپ کے ساتھ کروں گا یہ بات ہے یہ سٹوری ہے ایم ٹی جے برینڈز ایم ٹی جے برینڈز کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا یہ برینڈ ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا اور مولانا تارک جمیل صاحب کے نام کے اوپر ہی یہ برینڈ کا نام ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے پچھلے کچھ عرصے سے ایک بزنس کیا ہے جس برینڈ کا نام ہے جس بزنس کا نام ہے جو کہ کپڑے کا بزنس ہے جس کا نام ہے ایم ٹی جے برینڈز مولانا تارک جمیل صاحب کہتے ہیں ان کی ایک وضاحتی ویڈیو آئی ہے اور اس کے اوپر اکراروڑ حسن بھائی کی وضاحتی ویڈیو بھی آ چکی ہے انہوں نے بھی یہ بڑا جا کہ بقیدہ سارا وہ کام دکھایا جگہ دکھائی لوگوں کو یہ بتایا کہ جو مولانا تارک جمیل صاحب نے بزنس کیا ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا یہ بقیدہ انہوں نے جو ایک دو یا تین مدارس بنائے ہوئے یا آئندہ وہ کوئی سکول بنانے والے یہ ان اداروں کی فنڈنگ کے لیے سورس آف انکم کے لیے انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے انہوں نے اپنی ذات کو نفع پھجانے کے لیے نہیں کیا ویورز یہ میں پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کینڈلی یہ آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں گوڈ نیوز ٹی وی اور آل نوٹیفکیشن کا جو بیل کا بٹنیں وہ بھی دبا لیں ویورز مولانا تارک جمیل صاحب نے جو پچھلے کچھ عرصے سے ایک کاروبار لانچ کیا ہے ایم ٹی جے برینڈز کے حوالے سے یہ کپڑے کا ایک کاروبار ہے ان کا مولانا تارک جمیل صاحب کی بڑی ایک خوبصورت وضاحتی ویڈیو بھی آ چکی ہے یوٹیوب کے اوپر ان کے افیشل کے اوپر چینل کے اوپر انہوں نے یہ ایک بڑی اچھے طریقے سے ایک وضاحت کی ہے کہ جو میں نے ایک خواب دیکھا تھا پچھلے بیس پچیس سال پہلے کہ میں ایک آدارہ بناوں گا میں ایک مدرسہ بناوں گا جس جگہ پر لوگوں کے جو بچے ہمارے یہ ایک تعلیم حاصل کریں گے قرآن کی یا مدرسہ بناوں گا تو وہ میں نے تقریباً دو ہزار سن میں بنایا فیصل آباد میں وہاں لوگ بچے زیر تعلیم ہیں بچے پڑھتے ہیں عربی لینگویج میں عربی زبان میں وہاں تعلیم دی جاتی ہے مذہبی آدمی تھے عربی میں انہوں نے عربی زبان کو چیز کیا وہاں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے عربی زبان میں مختلف جو چیزیں پڑھائی سکھائی جاتی ہیں عالم دین بھی بنایا جاتا ہوگا مفتی بنایا جاتا ہوگا اس طرح دین کے حوالے سے بہرحال وہ کہتے ہیں جی وقت چلتا گیا فنڈنگ شنڈنگ ہوتی رہی ہے ادارے چلتے رہے ہیں ایک یا دو جو بھی مدارس تھے وہ چلتے رہے ہیں مسجد چلتی رہی ہے ہوا ایسے کہ جب یہ دوزار انیس کے اینڈ میں ایک یہ جو وبات یہ کرونا دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اس نے پوری دنیا کو حلا کے رکھ دیا دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو تھے وہ ختم ہوئے بڑے بڑے ادارے نئے بنے اور بڑے بڑے ایسے ادارے بھی جو کہ زیرو سے ہیرو ہو گئے کرونا نے ایک نئی تاریخ رکم کر دی ایک نئی دنیا بسا دی اور کئی پرانی دنیا کو اجار دیا یہ ایک اپنی کرونا کی تاریخ ہے آپ جانتے اسی دوران بہت سارے خیراتی ادارے بھی متاثر ہوئے مولانا دارے جمیل صاحب بھی اس وبا میں اس کرونا میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہمارا یہ جو فنڈنگ کا سسٹم ہے یہ کمزور پڑ گیا تو اس طرح تو ادارے نہیں چلیں گے اس طرح تو ساری عمر نہیں چلایا جا سکتا خدا نہ خاصتہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر کیا بنے گا تو میں نے یہ پلان کیا میں نے یہ سوچا لیکن میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں تھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اس طرح کو کام کر لوں بارال کرتے کرتے ایک دوست ملا انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی تو بلاخر ہم نے یہ ایک ایم ٹی جے برینڈ جو ہے یہ لانچ کر دیا ایک دوست کے ساتھ مل کر میں بھی انویسمنٹ ان کی ہو جو اس میں سے پروفٹ لیں گے مولانا دارک جمیل صاحب وہ اپنے ان اداروں کی اوپر جو دینی ادارے ہیں جو جدر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس پہ خرچ کریں گے میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں یہ تو وضاحت تھی مولانا صاحب کی یا اکرار روحسن بھائی کی یا مطلب ایسا ہوا کیوں ہے یہ وضاحت دینے کی ضرورت پیش ہی کیوں آئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ حلال بزنس کرنا ہر مسلمان کے اوپر حلال ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے کی اوپر وہ پرافٹ کی آمدن لگائیں گے آپ اپنے گھار پہ لگائیں گے آپ اپنے بچوں پہ لگائیں گے آپ اپنی بچوں کو گاڑیاں لے کے دیں گے گھر بنا کے دیں گے آپ جو مرضی کریں میرے بھائی صرف زکاة فرض ہے آپ نے جو کاروبار کیا ہے اس میں سے جو زکاة بنتی ہے وہ تھی باقی آپ کے اوپر پیسہ حلال ہے اپنے خرات کرنی ہے اپنے صدقہ دینا ہے وہ آپ اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں آپ نے نہیں دینی تو آپ کے اوپر پیسہ حلال ہے ہمارے قلفہ راشدین ہمارے صحابہ اکرام حضرت عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گنی زنون رین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بھی تھے ان کا بزنس بھی تھا دیگر صحابہ اکرام کا بزنس بھی تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں مختلف کام کیے تو کاروبار جو مسلمان کلمہ کو حلال بزنس کرنا چاہے اس کے اوپر کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ وضاحت کیوں دینا پڑی اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا میں مولانا تارک جمید صاحب کی بات نہیں کرتا میں ٹوٹلی ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے یہ ان کی بات کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آج تک ستر سال اس قوم کو جو پڑھایا ہے پاکستان نے کہ کاروبار کرنا دنیاوی کام ہے صرف اور صرف عبادت کرنا دینی کام ہے دینی کام ہے صرف مسجد کے اندر یعنی دینی کام ہے کیا ہے تلاوت نماز محفر یا اس طرح کے جو کام ہیں وہ ہیں دینی یا آپ نے جو عالم دین کا مفتی کا عالمہ فاضلہ عربی کا کوپڑ پڑھا لیا یہ ہے دینی واقعی آپ انجینئر بن جائیں آپ میٹرک کریں ایف اے کریں بی اے کریں او لیول کریں آپ انجینئر بنیں آپ وکیل بنیں آپ ڈاکٹر بنیں آپ کوئی بزنس کر لیں حلال وہ دنیاوی کام ہے اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا جب ہم ستر سال لوگوں کو غلط مس گائیڈ کرتے رہیں گے ہم لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ اس طرح کرتے رہیں گے کہ سوائے عبادات کے باقی سارے دنیاوی کام ہے تو میرے بھائی پھر جب کوئی عالم دین کوئی پیر کوئی مذہبی شخصیت کوئی امام مسجد جب اپنا ایک ذاتی کاروبار کرے گا تو پھر لوگوں کا رد عمل تو آئے گا یہ تو آنا ہے کیوں آنا ہے کہ ہم نے جب لوگوں کی ذہن سازی ستر سال غلط کی ہے جب ہم نے لوگوں کو پڑھایا غلط ہے تو بھائی ہم نے جو پڑھایا ہے لوگوں کو وہی لوگ ہمیں باتیں سنائیں گے کہ لوگ کہیں گے جی ہمیں تو دنیاوی کام بتایا گیا لیکن مولانا تارک جمیل صاحب نے اب وہی دنیاوی کاروبار جو ہے وہ خود اپنا لیا ہے دین کی خدمت شاید چھوڑ دی ہے آپ یہ تو نہیں پتا کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں وہ دین کی خدمت تو کرتے رہیں گے اور کسی بھی ایسی حسدی ایسے بڑے شخص کو دین کی خدمت یعنی متاثر نہیں ہوتی ہے بندے کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا بزنس کرتا ہے ایک سیٹ اپ بناتا ہے ملازمین رکھتا ہے تو وہ خود دین کا کام کرتا رہے لیکن اب یہ جو وضاحت دینا پڑی ہے مولانا تارک جمیل صاحب کو اکران لحسن بھائی کو دیگر ایسے میڈیا چینلز کو دیگر ان کے جو فالور ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے وہ بھی اس کے اوپر وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی ذات کے لیے بھی کیا ہو تو کیا کاروبار بزنس کرنا حرام ہے کیونکہ ہماری قوم کو تو یہی بتایا گیا کہنا کہ یہ دنیاوی کام ہیں شاید یہ حلال نہیں ہیں تو بھئی رد عمل آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے ہم نے لوگوں کی جو ذہن سازی آج تک کی ہے وہ غلط کی ہے حالانکہ میں یہ کہتا ہوں اور ہر عالم دین اس چیز کو سمجھتا ہے ہر علم رکھنے والا بھندہ اس چیز کو سمجھتا ہے شخص سمجھتا ہے کہ کوئی بھی حلال کاروبار ہر مسلمان کر سکتا ہے وہ بے شک عالم دین ہو یا وہ عالم دین نہ ہو اس پہ کوئی ممانت نہیں ہے ہاں سوائے ایسے ایک بزنس کے ایسے کاروبار کے جو حرام ہو یا ہمارے شریع طور پر حرام ہو یا قانونی طور پر حرام ہو وہ کرنا حرام ہے لیکن حلال بزنس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے یہ جو وضاحت دی ہے یہ ان کو مجبورن بچارے شریف آدمی ہیں پہلے بھی وہ میڈیا کے اوپر مختلف وضاحتیں دیتے رہتے ہیں تو انہوں نے ایک میڈیا پر بات کی تھی وہ بھی ان کو وضاحت دینا پڑی اس طرح اب انہوں نے وضاحت دے کر اپنی جان تو چھڑوائی ہے کہ بھائی میں نے اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کیا میرے جو خراتی مطلب معاملات تھے وہ ڈسٹرب تھے کرونا میں تو میں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ میں ایک اس طرح کا جو کام کر دوں کہ میں مطلب مجھے خرات نہ لینا پڑے مجھے فنڈنگ کی ضرورت نہ ہو میں اسی سے پروفٹ لوں اور یہ میرا میری زندگی کے بعد بھی یہ کام دین کا چلتا رہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی اب میں اپنے ویورٹ کے سامنے ایک اور چھوٹی سی وضاحت رکھنا چاہوں گا کہ میرے بھائی ایسے کرٹیسائز نہ کیا کریں لوگوں کو ایسے لوگوں کی تیس نیس نہ کیا کریں کسی بھی شریفش آدمی کی ہر بندے کو حلال کاروبار کرنے کی اجازت ہے مولانا صاحب نے اپنی ویڈیو میں بقیدہ ایک امام صاحب غالباً امام مالک یا کسی اور ہمارے جو چار امام ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام لیا ہے کہ وہ بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو کپڑے کا کاروبار یا کوئی بھی حلال بزنس کرنا حرام نہیں ہے لیکن یہ ہمیں بھوگتنا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو بتایا ہے وہ لوگوں پر عدی عمل آ رہا ہے میں نے یہ آپ کے سامنے چھوٹی سٹوری رکھتی جو مزید آپ اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ میری ویڈس اپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گورنیز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ